زبحان اللہ میرے نبی کا کردار کہ امانتوں میں میرے نبی کا کردار کیسا ہے صداخت میں میرے نبی کا کردار کیسا ہے شجاعت میں میرے نبی کا کردار کیسا ہے حمد میں میرے نبی کا کردار کیسا ہے پڑوسی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا کردار کیسا ہے مکہ والوں کے ساتھ میرے نبی کا کردار کیسا ہے پیارے بزرگو اور دوستو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو نبی کی شان سمجھ میں آئے گی اور اپنا مخام بھی سمجھ میں آئے گا اور ہم کیوں پیدا ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے یہ بات کی بھی خبر ہو جائے گی آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ آپ خطرناک ہو گئے اتنے خطرناک ہو گئے اتنے خطرناک ہو گئے کہ ہم لوگوں کو دیکھنے کے بعد دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت ہیچ محسوس نہیں ہو رہی اتنے خطرناک ہو گئے پورے شرابیاں لے لو ہمارے پاس پورے جباریاں لے لو ہمارے پاس پوری براہیاں لے لو ہمارے پاس ساری بے حیائیہ لے لو ہمارے پاس سارے گندے کام لے لو ہمارے پاس ڈرکس کی بات آ جائے تو ہم ہیں سامنے گانجے حفیم کی بات آ جائے تو ہم ہیں سامنے ماباپ کے ساتھ بدسلوکی کی بات آ جائے تو سب سے پہلے ہمارا نام پیش ہوگا اگر کسی پولیس ٹیشن میں دفتر اٹھا کر دے کے ریجسٹر نکال کر دے کے تو زیادہ نام ہمارے ملیں گے اتنی بدترین حالات سے آج کا مسلمان گزر رہا ہے مسلمانو ذرا ہوش تو سمالو کہ ہم کس کے غلام ہیں مسلمانو تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان تو دیکھو وہ کیسے کردار کا مالک بند رہا ہے سبحان اللہ پیارے بزرگو اور دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر کوئی آیا تو ضرور ہے لیکن مسلمان کی یہ شان ہے کہ مسلمان بعد میں پیدا ہوا ہے مسلمان کو زندگی کا راستہ دکھانے والا خانون پہلے پیدا ہوا سبحان اللہ مسلمان کو زندگی کا اصول بتانے والا طریقہ پہلے پیدا ہوا ہے پیارے بزرگو اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا کب فرمایا چالیس سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر چالیس سال تک حضور نے کیا کیا سبحان اللہ حضور نے چالیس سال تک کیا حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں کی گود سے اپنی نبوت کا اعلان کی ہے سبحان اللہ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضور چالیس سال تک اعلان نبوت نہیں فرمائے چالیس سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا کیوں تو میرے پیارے بزرگو اور دوستو اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ اے پیارے حبیب آپ آخری پیمبر ہیں اب آپ کے بعد پیغمبری کا سلسلہ بند ہو جائے گا نبوت و رسالت آپ پر اختتام پذیر ہوگی تو اب اے پیارے مصطفیٰ اب آپ جب آگئے ہیں تو اب خیامت تک اس دنیا پر اس بندوں پر صرف آپ کا سکہ چلے گا سبحان اللہ آپ کی بات چلے گی آپ کا خانون چلے گا آپ کا اصول چلے گا آپ کی شریعت چلے گی آپ پر نازل ہولے والی کتابی کی تعلیمات ہوگی آپ کا کردار بیان ہوگا آپ کی اخلاق بیان ہوں گے آپ کی صیرت بیان ہوگی اس لیے پیارے مصطفیٰ آپ نبوت کا اعلان بعد میں کریں گے پہلے اپنا کردار دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں تہذیب کس کو کہتے ہیں انسانیت کس کو کہتے ہیں محبت کس کو کہتے ہیں ہمدردی کس کو کہتے ہیں پیار کس کو کہتے ہیں حسن سلوک کس کو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ پہلے اخلاق سکھائیں گے اور جب دنیا اپنی چیحالت اپنی گندگیوں کو شرم سار ہوگی آپ کے اخلاق کی دیوانی ہو جائے گی آپ کے کردار کی شہدائی ہو جائے گی تب آپ ان کو کہیں گے کہ دنیا والوں آؤ اللہ ایک ہے حرم محمد اس کا رسیم بن کر آیا ناریل صالب ناریل صالب سبحان اللہ اللہ چالیس سال تک نماز نہیں تھی چالیس سال تک کسی کے اوپر کوئی عمل فرض نہیں تھا چالیس سال تک کسی کے اوپر کسی کے اوپر کوئی تلاوت واجب نہیں تھی لیکن ہر دیکھنے والے کے سامنے کردار مصطفیٰ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کا کردار کہ امانتوں میں میرے نبی کا کردار کیسا ہے صداخت میں میرے نبی کا کردار کیسا ہے شجاعت میں میرے نبی کا کردار کیسا ہے حمد میں میرے نبی کا کردار کیسا ہے پڑوسی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا کردار کیسا ہے مکہ والوں کے ساتھ میرے نبی کا کردار کیسا ہے پیارے بزرگو اور دوستو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو نبی کی شان سمجھ میں آئے گی اور اپنا مخام بھی سمجھ میں آئے گا اور ہم کیوں پیدا ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے یہ بات کی بھی خبر ہو جائے گی آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ آپ کو خطرناک ہو گئے اتتے خطرناک ہو گئے اتتے خطرناک ہو گئے کہ ہم لوگوں کو دیکھنے کے بعد کشان کا پیکر بن کر آیا تھا اس کے رب نے اس کو کیسی اخلاق عطا فرمائے تھے ان کے رب نے ان کو کشان کا مالک بنایا تھا پوری برائیہ لے لو ہمارے پاس ساری برائیہ لے لو ہمارے پاس ٹرکس کی بات آ جائے تو ہمیں سامنے گانجے حفیم کی بات آ جائے تو ہمیں سامنے مہباپ کے ساتھ بچسلوکی کی بات آ جائے تو سب سے پہلے ہمارا نام پیش ہوگا اگر کسی پولیس ٹیشن میں دفتر اٹھا کر دے کے ریجسٹر دیکھا کر دے کے تو زیادہ نام ہمارے بھی لے گی اتنی بترین حالات سے آج کا مسلمان گزر رہا ہے مسلمانو ذرا ہوش تو سمالو کہ ہم کس کے خلاب ہیں مسلمانو تم کس کا کلمہ پڑت ہو اور اب کعبی کی تعمیر کا سلسلہ تھا ہر خبیلے والا کعبی کے سہن میں جمع ہو گیا اور ہر خبیلے والا یہ اعلان کرنے لگا کہ کعبی کی تعمیر ہم کریں گے کیونکہ ہم بڑے فضیلت والے ہیں ہر ایک اپنی اپنی فضیلتوں کو عظمتوں کو بیان کرنے لگا ہر ایک نے کہا کہ کعبی کی تعمیر کرنا ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے ہر قبیلے والا اعتراض کرنے لگا ہر کوئی سبقت لے جانے لگا ہر کوئی دعویٰ پیچ کرنے لگا ہر کوئی اپنے لیے سعادت پندی سمجھنے لگا کہا کہ کعبی کو ہم تعمیر کریں گے ہوا کیا پیارے بزرگار دوستو حضرت ابو طالب کیونکہ خوریش کے سردار تھے آپ کے سامنے یہ مسئلہ تھا اور آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی ترکیب اختیار کی جائے جس سے سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ نے کہا کہ لوگوں دیکھو ہر قبیلے والا چاہتا ہے کہ کعبی کی تعمیر وہ کریں تو اب میں ایک ترکیب دیتا ہوں کیونکہ اگر میں کسی ایک قبیلے کو اجازت دوں گا تو دوسرا قبیلہ اس کے خطل و غارت کے لیے اتر جائے گا دوسرے کو دوں گا تو تیسرے کو تکلیف ہوگی تیسرے قبیلے کو اجازت دی جائے تو چوتھا قبیلے والا پریشانی کا شکار ہوگا اس کی دلازاری ہوگی میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دلازاری ہو بلکہ میں ایک ترکیب اختیار کرتا ہوں اگر آپ میرا مشورہ خبول کریں تو کہا جی مشورہ دیجئے آپ نے کہا ہم صبح رات بھر یہیں پر بیٹھ جاتے ہیں کعبے کے سہن میں کل صبح جو شخص قابے میں آئے گا جو پہلا شخص قابے میں داخل ہوگا سہنے قابا میں آئے گا وہ جس خبیلے سے ہوگا اس خبیلے والوں کو قابے کی تعمیر کی اجازت دی جائے گا سارے لوگوں کو ترکیب سمجھ میں آئی گا جتنے لوگ جو سب یہاں بیٹھے ہیں اب آنے والا جو بھی آئے گا جس خبیلے کا اس خبیلے والے کو اجازت دیں گے تو اب ہوا کیا ادھر چچا نے مشورہ دیا سارے خبیلے والوں نے خبول کر لیا سب نے اپنی تلوار اپنے میان میں رکھ لی سب انتظار کرنے لگے کہ کسی بھی صورت رات گزر جائے اور اب صبح کا انتظار تھا کہ صبح سب سے پہلا وہ کون سا شخص ہوگا جو قابے کے سہن میں داخل ہوگا تاکہ اس کے خبیلے والوں کو قابے کی تعمیر کی اجازت دی جائے تو سوچو دوستو جب صبح کا سورج تلو ہونے والا ہے ادھر سے سورج کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور ادھر سے قابے میں نور مصطفی کا جلوہ سبحان اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سارے لوگوں نے کہا اللہ اکبر یہ خبیلہ خوریش سے ہے لہذا اب خوریش والوں کو ہی قابے کی تعمیر کی اجازت دی جائے گی اور اب خوریش والے جشن منانے لگے کہ ہم قابے کی تعمیر کریں گے ہم قابے کی تعمیر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا گیا مگر آخا کے سامنے ساری قیفیت بیان ہوئی رات میں یہ مسئلہ تھا اور ہم نے یہ ترکیب بنائی تھی کہ جو داخل ہوگا وہ قابے کی تعمیر میں حصہ لیں گے اور اسی کو حجرِ اسوط قابے کے بیچ میں تیوز کرنے کا موقع دیا جائے تھا تو اب نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں لوگو ایک کام کرو یہ جو خوریش کا حق ہے اب میرا حق ہے کہ میں حجرِ اسوط دو قابے کے پیچھ میں لگاؤں مگر میں سب کی دلازاری کرتا ہوا تنہا یہ شرف حاصل کرنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سارے خبیلے والوں کو قابے کی تعمیر کا شرف نصیب ہو جائے میں صرف یہ فضیلت لے جانا نہیں چاہتا میں سب کو اس فضیلت نہ حق دار بنانا چاہتا ہوں تو سارے خبیلے والوں نے پوچھا کہ تم سب کو حق دار کیسے بناوگے تو سب نے کہا آؤ آخہ نے کہا آجاؤ کہ ہر خبیلے کا ایک ایک سردار آئے ایک ایک پتھر قابے کو لگاتے جائے ایک ایک پتھر لگاتے جائے ایک ایک خبیلے کا سردار آیا ایک ایک پتھر قابے میں لگاتا گیا قابے کی دیواریں کھڑی ہوئی اب باری آئی حجرِ اسوط کی وہ تو ایک کی پتھر ہے اب اس کو تو ہر خبیلے والا نہیں لگا سکتا سارے لوگوں کی نظر تھی کہ اب شاید حجرِ اسوط صرف محمد یا ابو طالب لگائیں گے لیکن پیارے مصطفیٰ نے کہا نہیں نہیں ابھی بھی میں تنہا یہ شرف نہیں لے جاؤں گا میں سارے لوگوں کو بھی شرف کا مالک بناؤں گا سارے خبیلے والے پریشان ہو گئے اب کیسا کرو گے تو آپ نے کیا کیا اپنے امام شریف کا یا اپنی کمبل شریف کو نکالا اور اس کپڑے کو بچھا دیا بچھا کر کہا حجرِ اسوط کو بیچ میں رکھ دو حجرِ اسوط بیچ میں رکھ دیا گیا آمینہ کے لال نے کہا سب مل کر اس کپڑے کو پکڑ لو اور سب مل کر کپڑا اٹھاتے ہیں سب مل کر حجرِ اسوط لگانے کا شرف خاصل کر لے سبحان اللہ نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ 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 خربان جاؤ دوستو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کس کو عرب کے سنگ دلوں کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کس کو اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والوں کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کس کو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کس کو بات بات پر گلے کاٹنے والوں کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کس کو اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ انتہا درجے کی بدسلوکی کرنے والوں کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کس کو سالوں سال سالوں سال ختم و غارت گری کے بازار گرم کرنے والے اور خون کی ندیہ بہانے والوں کو ارے سوچو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا تو کیسے پڑھایا تلوار کے بلبوتے پر نہیں پڑھایا مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا تو ظلم و زیادتی کے ذریعے سے نہیں اپنی جمیریت کے ذریعے سے نہیں اپنی خونت کے ذریعے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے پڑھایا ہے اپنے عالی کردار کے ذریعے سے پڑھایا ہے اپنے نیک اکر عمال کے ذریعے سے پڑھایا ہے اپنے نورانی کردار کو دکھا کر کلمہ پڑھایا ہے میرے بھائیو ہم اس نبی کے امتی ہیں آج بھی امریکہ میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور آج بھی میں نے فیس بک پر اور انگاواد ائرپورٹ سے نکل کے آپ کے اس دیارے محبت میں آتے آتے ایک کلیپ دیکھا ہے ایک لڑکی کہہ رہی ہے جامیاں کی سٹوڈنٹ ہے ڈلی کی رہنے والی ہے کہتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اگر تم ہندوستانی نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم کروگے تو اس ظلم کا بدلہ میں یہ دوں گی کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گی اللہ سبحان اللہ پیارے بزرگو اور دوستو دیکھو غور کرنے والی بات ہے آج دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے امریکہ میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے لندن میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے آسٹریلیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نیوزولین میں خوران کی تلاوت ہو رہی ہے آج دنیا میں انگریز اور گورے لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں رسول اللہ کی غلامی اختیار کر رہے ہیں خدا کی بندگی کر رہے ہیں تو یاد رکھو مسلمانوں انہوں نے اورنگ آباد والوں کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑا انہوں نے ہیدر آباد والوں کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑا انہوں نے ہندوستان والوں کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑا آج کون سی چیز ہے جو ان انگریزوں کو آج کلمہ پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے تو خدا کی غسم انہیں کوئی اور چیز نہیں میرے مصطفیٰ کا کردار کلمہ پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ اللہ مسلمانوں خربان جاؤ اپنے نبی کے کردار پر آجی دیکھو میرے بھائی باپ کی خدر بیٹا کرتا بازوالہ نہیں کرتا بولو باپ کی خدر دادا کی خدر زور سے بولو جی ہاں پوترہ کرتا مرشید کی خدر مرید کرتا استاد کی خدر شاگر کرتا علماء کی خدر خوم کرتی اور نبی کے کردار کی خدر امت کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نبی کے کردار کی خدر کرو مسلمانوں تم ایسے سینہ ٹھوک کے جیو ایسے شان سے کیوں کیوں کہ آج دنیا مالا این آر سی کا خانون تو لاسکتا ہے خریب خریب سے بیٹھیں دنیا والے این آر سی کا نفرت و بھرا خانون تو لاسکتا ہے